تو تھیریز اور موڈلز پرفیکٹ تو نہیں ہوتے ان میں کمیاں ضرور ہوتی ہیں لیکن وقت کے ساتھ ساتھ ہم ان کو ریپلیس کرتے ہیں اور جو چیزیں یوسفل ہوتی ہیں ان کو آگے لے کر جاتے ہیں اور جن کا کوئی استعمال نہیں ہوتا ان کو آہستہ آہستہ وقت کے ساتھ ختم کر دیا جاتا ہے اس لئے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کچھ موڈل بہت اچھے ہوتے ہیں جس طرح سے آپ رائٹ سائیڈ پر ایک گاڑی دیکھ رہے ہیں اس کا موڈل بہت یوسفل ہے آج کی دنیا میں یہ موڈل استعمال ہو رہا ہے لیکن لیفٹ سائیڈ پر جو آپ کار دیکھ رہے ہیں اس کا موڈل ایک زمانے میں بہت زیادہ یوسفل تھا لیکن پھر وقت کے ساتھ ساتھ ہم نے اس کو ختم کر دیا تو موڈلز ہمارے لیے بہت اہم ہوتے ہیں اب سوال یہ ہے کہ ہم سپیس کو ایکسپلور کر رہے تھے اور سائنستانوں نے سوچا کہ کیوں نہ سٹارز کے ان چیزوں کے جو کے ریڈییشنز دیتی ہیں ان کا کوئی موڈل بنایا جائے اور ہم نے سوچا کہ ہم سن کی موڈلنگ کریں گے میں آپ کو آسانی کے لیے بتا رہا ہوں کہ ہم سن کا ایک سمپلیفائیڈ موڈل بنانا چاہ رہے ہیں کیونکہ سورج پچپن سو سینٹی گریٹ ٹیمپریچر پروڈیوز کر رہا ہے جو کہ ہمارا قریبی سٹار ہے اور اس سے وائٹ لائٹ نکلتی ہے تو ہم نے جب اس کا موڈل بنانا ہے تو اس میں ہم نے ریڈییشنز کو بھی سامنے رکھنا ہے اور اس میں سے نکلتی ہوئی لائٹ کی نیچر کو بھی جاننے کی کوشش کرنی ہے تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ہم نے سورج کا موڈل بنانا ہے تو اس سے نکلنے والی روشنی کے بارے میں بھی پتا ہونا چاہیے روشنی کے ساتھ رنگ ہوتے ہیں جو اس کے یونٹ ہوتے ہیں وہ ساتھ ہوتے ہیں آپ وہ سارے کے سارے رنگ پریزم سے دیکھ سکتے ہیں میں آپ کو وہ سارے رنگ یہاں پر دکھا رہا ہوں ان رنگوں کی اپنی فرکنسی ہوتی ہے اور اپنی ویولیند ہوتی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر لیف سیڈ پر آپ کو الٹرا والیٹ ریجن نظر آ رہا ہے جبکہ رائٹ سیڈ پر آپ کو انفراریڈ ریجن نظر آ رہا ہے ان کو ہم دیکھ نہیں سکتے ہیں ان دونوں ریجنز میں جو ریڈیشنز ہوتی ہیں ان کو ہم دیکھ نہیں سکتے ہیں لیکن بیچ میں جو ویزیبل رینج ہے ان کو ہم دیکھ سکتے ہیں لارنگ کی فرکنسی یا ویولیند یہاں پر دی گئی ہے نینومیٹر میں آپ دیکھ سکتے ہیں سات سو نینومیٹر ہیں پھر جب ہم لو فرکنسی سے آگے آتے ہیں سکس ہنڈر نینومیٹر ہے تو وہ یلوش کلر ہونے جا رہی ہے فائیو ہنڈر پر وہ بلوش ہو جاتی ہے اور فور ہنڈر پر وہ پرپل کلر اختیار کر لیتی ہے اور نیچے اگر آپ دیکھیں تو آپ کو سائنوسائیڈل ویب بھی نظر آ رہی ہے جو کہ آپ کو بتا رہی ہے کہ کس طریقے سے اس کی ویولیند چینج ہو رہی ہے تو روشنی جو سورت سے آتی ہے اس کے ساتھ رنگ ہے اور ہر رنگ کے ساتھ سائنوسائیڈل ویب فرکنسی اور ویولیند کے ساتھ جڑی ہوتی ہے اور یہ مختلف ہوتی ہے ہر رنگ کی میں یہاں پر آپ کو ایک چھوٹا سا ایکسپیرمنٹ بتا رہا ہوں جو آپ سکولوں میں بھی کروا سکتے ہیں آپ تین بلب لیں آر جی بی ریڈ گرین بلو اور ان کو ایک جگہ پر ان کی روشنی کو فکس کر دیں تو آپ کو وہاں پر وائٹ کلر ملے گا جس طریقے سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جہاں پر میرے ہاتھ کا شیڈو نہیں ہے وہاں پر آپ کو وائٹ کلر ملے رہا ہے لیکن جہاں پر میرا ہاتھ آئے گا تو پھر اس کے شیڈو بھی آپ کو تین ملیں گے تو اس طریقے سے آپ وائٹ لینٹ بنا سکتے ہیں اور اس کے کمپوننٹس بھی دیکھ سکتے ہیں یہاں پر پورا ایک الیکٹرومیگنیٹک سپیکٹرم میں نے دیئے کیونکہ وائٹ لائٹ الیکٹرومیگنیٹک سپیکٹرم کا ایک بہت چھوٹا حصہ ہے سورت سے ہم تک بہت سی مختلف قسم کی ریڈیشنز پہنچتی ہیں میں آپ کو ساری ریڈیشنز یہاں پہ دکھا رہا ہوں ریڈیو ویوز بھی آتی ہیں مایکرو ویوز بھی آتی ہیں انفراریڈ آتی ہے ویزیبل لائٹ آتی ہے الٹرا والیٹ ایکس ریز اور گیما ریز تقریباً یہ سات قسم کی مختلف ریڈیشنز ہیں جو سورت سے ہم تک پہنچتی ہیں اور ان کی ویوز لائٹ دیفرنٹ ہے ریڈیو ویوز بڑی ویوز ہوتی ہیں کچھ ویوز کا سائز تو زمین کے برابر ہوتے ہیں لیکن جیسے جیسے ہم ڈائیں طرف آئیں گے تو فریکوینسی بڑھتی جائے گی ویوز کی یعنی ویوز کمپریس ہوتی جائیں گی اور ان کی ویولیند کم ہوتی جائے گی گیمہ ریٹ کی فرکونسی بہت زیادہ ہوتی ہے لیکن اس کی ویولیند کافی کم ہوتی ہے کسی بھی الیکٹرو مگنیٹک ویو کی دو فیلڈز ہوتی ہیں ایک مگنیٹک فیلڈ اور ایک الیکٹرک فیلڈ دونوں آپس میں پرپینڈکولر ہوتی ہیں تو میں یہاں پر آپ کو بلو کلر کی الیکٹرک فیلڈ دکھا رہا ہوں اور ریڈ کلر کی مگنیٹک فیلڈ دکھا رہا ہوں تو ہمارے پاس جتنی بھی ریڈیشن آتی ہیں چاہے وہ ویزیبل رینج میں ہیں چاہے وہ ریڈیو ویوز ہیں مایکرو ویوز ہیں گیمہ ریز ہیں ان سب میں دو فیلڈز ہم تک پہنچ رہی ہیں ایک الیکٹرو مگنیٹک ایک الیکٹرک فیلڈ ہوتی ہے اور ایک مگنیٹک فیلڈ ہوتی ہے اور ان کو کٹھا کر کے الیکٹرو مگنیٹک فیلڈ کہا جاتا ہے اور اس ویو کو الیکٹرو مگنیٹک ویو کہا جاتا ہے چلیں یہ تو ہمیں روشنی کے بارے میں پتا چل گیا لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی بتا دوں کہ ہیومن باڈی بھی شائن کرتی ہے جس طرح سورج شائن کرتا ہے ستارے شائن کرتے ہیں اسی طریقے سے ہماری باڈی بھی شائن کرتی ہے لیکن ہماری باڈی ویزیبل لائٹ نہیں دیتی بلکہ وہ شائن کرتی ہے انفراریڈ ریجن میں آئی آر ریجن میں ہماری باڈی سے آئی آر ریڈیشن نکلتی ہیں اور اگر ہم ایک ایسا انسٹرومنٹ لیں جو کہ آئی آر ریڈیشن کو دیکھ سکے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری باڈی کی ریڈیشن میں نے آپ کو دائیں طرف دکھائی ہیں وہ بھی دیکھ سکتا ہے اور اس کے ذریعے وہ ٹیمپریچر بھی میئر کر سکتا ہے ہماری باڈی کا ٹیمپریچر میئر کر سکتا ہے دور کھڑا اگر وہ صرف اور صرف ہماری باڈی سے نکلنے والی ریڈیشن کو دیکھ سکیں تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا کوئی ایسا طریقہ ہے جہاں ہم دور سے ایک آبجیٹ کو دیکھ کر اس کا ٹیمپریچر کے بارے میں ایسٹیمیشن دیکھ سکیں اپروکسیمیشن دیکھ سکیں اس کے لیے ہمیں اس لوہے کے اس آئیرن راڈ کو دیکھنا پڑے گا جب اسے ہم گرم کرتے ہیں تو اس کا رنگ لال ہو جاتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جو لال رنگ ہے وہ زیادہ گرم ہوتا ہے جب بھی ہم آبجیٹ کو گرم کرتے ہیں تو وہ روشنی امیٹ کرتے ہیں یا ریڈیشنز امیٹ کرتے ہیں ان ریڈیشنز کو اگر ہم سٹیڈی کریں تو ہمیں پتا چل سکتا ہے کہ وہ آبجیٹ جو ان ریڈیشنز کو امیٹ کر رہے وہ کتنا زیادہ گرم ہے مثلا میں آپ کو یہاں پر ایک بلب کی ایگزیمپل دیتا ہوں آپ بلب کے کلر کو دیکھیں گے کہ آہستہ آہستہ اس کا ٹیمپریچر اگر ہم بڑھائیں تو اس کا رنگ بدلتا جائے گا اب دیکھنے جب ایک ہزار کلون تھا تو اس کا کلر ریڈش تھا لیکن جب دس ہزار کلون اس کا ٹیمپریچر ہوا یہ آپ کو سمجھانے کے لیے ایک ایگزیمپل ہے تو اس کا کلر بلو ہو گیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ٹیمپریچر کا لائٹ جو وہ پروڈیوس کر رہا ہے اس کی انٹینسٹی کے ساتھ کیونکہ بلو کلر کی فرکنسی زیادہ ہے ریڈ کلر کی فرکنسی کم ہے تو لائٹ اور ٹیمپریچر ان کا آپس میں کوئی تعلق ہے اس چیز کو سمجھتے ہوئے ہم نے جو موڈل بنایا سٹارز کا سورج کا وہ ہے بلیک باڈی موڈل یہ ایک ایسی باڈی ہے جو تمام ریڈیشنز کو ریسیو کرتی ہے ابزورب کرتی ہے ان کو ریفلیکٹ نہیں کرتی ابزورب کرتی ہے جو بھی ریڈیشن آتی ہے چاہے وہ ریڈیو ریڈیشن ہے چاہے وہ ویزیبل ریڈیشن ہے ویزیبل رینج میں ریڈیشن ہے چاہے وہ گیما رینج میں ریڈیشن ہے یہ ان تمام کو ابزورب کر لیتی ہے اس کا ٹیمپریچر آہستہ آہستہ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے اور پھر ایک وقت آتا ہے جس میں یہ وہ تمام ریڈیشن جو یہ اس نے ایبزورب کی ہوتی ہیں یہ ہر فریکونسی میں ریڈیئٹ کرتی ہے بلیک باڈی ایک ایسی باڈی ہے جس سے لائٹ ریفلیکٹ نہیں ہو سکتی اس نے ایبزورب ضرور کرنا ہے اور یہ ریڈیئٹ بھی کرتی ہے اس چیز کو ایکسپیرمنٹلی ہمیں بتایا وائن اینڈ لومر نے 1895 میں انہوں نے ایک اوون لیا اس اوون میں ایک چھوٹا سا سراغ کیا اور اس کے آگے ایک ڈیفریکشن گریٹنگ رکھی ڈیفریکشن گریٹنگ ایک ایسا ایکوپمنٹ ہے جو لائٹ کو اس کے حصوں میں اس کے یونٹس میں کر دیتا ہے یعنی لائٹ کو اپنے ساتھ رنگوں میں لے آتا ہے اور اس کے بعد انہوں نے اس اوون کو گرم کرنا شروع کر دیا تو جیسے جیسے اس کا ٹیمپریچر بڑھا انہوں نے اس کی انٹینسٹی جو سراغ سے ریڈیشنز آ رہی تھی ان کی انٹینسٹی اور ان کی ویولیند کو پلوڈ کرنا شروع کر دیا اور میرے پاس یہاں پر یہ گراف آ گیا اب یہ جو گراف ہے یہ میں آپ کو یہاں پر دکھا رہا ہوں اس گراف میں آپ کو سورج کے بارے میں بھی انفرمیشن ملے گی اس کا بلیک بڈی ریڈیشن کرب بھی ملے گا آپ کو ایک سیمپل بلب کے کاربن آرک لیم کا کرب بھی ملے گا اور آپ کو ایک سیمپل لیم فیلمنٹ کا کرب بھی ملے گا تو جب انہوں نے اس کو تھوڑا تھوڑا گرم کیا تو اس میں سے مختلف ریڈیشن نکلنا شروع ہوگی ان ریڈیشن کو ہم نے پلوٹ کیا تو ہمارے پاس تین ہزار کیلون جب اس کا ٹیمپریچر تھا تو یہ کروایا ہے نیچے والا کروایا ہے یہ والا کروایا ہے تین ہزار پھر ہم نے اور اس کو گرم کرنا شروع کر دیا تو اب اس میں آپ دیکھیں انفراریڈ ریڈیشن اور زیادہ آگئی یہ اوپر والا کروایا ہے یہاں پر آپ دیکھیں تو ویزیبل لائٹ میں بھی کچھ اس کا حصہ ہے ویزیبل لائٹ بھی جنریٹ ہو رہی ہے تو وہ گلو کرنا شروع ہو گئے کیونکہ ریڈ کلر ہمیں زیادہ نظر آ رہا ہے الٹرا وائلٹ بہت ہی کم ہے تو یہ ہمارے پاس چار ہزار کیلون ٹیمپریچر پر اس کا کرو یہ تھا اور یہ کاربن آرک لیمپ یعنی اس جیسی روشنی دے رہا تھا اور پھر ہم نے اسے اور گرم کیا جب ہم چھے ہزار کیلون پر گئے تو اس کا بلیک باڈی ریڈیشن کرو اس طریقے کا تھا یہ اوپر والا کرو تھا اور یہاں پر آپ دیکھیں تو ویزیبل لائٹ میں کافی زیادہ انٹینسٹی ہے یہاں لیفٹ سائیڈ پر انٹینسٹی کو پلوٹ کیا ہے تو ویزیبل لائٹ کی بہت زیادہ انٹینسٹی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ویزیبل لائٹ کافی زیادہ ہے اور آپ کو یہاں پر وائٹش کلر ہو سکتا ہے اس کا ملے اور آپ کے باس الٹرا والیٹ بھی ہے آپ کے باس انفرادرینڈ رینج میں بھی ریڈیشنز موجود ہیں تو یہ ایک سورج کی اپروکسیمیشن تھی جو کہ اس ہول کے ذریعے ہمیں نظر آ رہی تھی بلیک باڈی اپروکسیمیشن تھی اگر آپ بلیک باڈی کی ایکزیمپلز لیں گے تو زمین بھی بلیک باڈی کی ایکزیمپل ہے مارس بھی ہے اور سورج بھی ہے لیکن سارے موڈل پرفیکٹ نہیں ہوتے اس لیے زمین ضرور ریڈی ایٹ کرتی ہے مارس بھی ریڈی ایٹ کرتا ہے لیکن یہ بہت اچھی ایکزیمپلز نہیں ہیں بلیک باڈی کی جبکہ سورج اور ستارے اچھی ایکزیمپلز ہیں بلیک باڈی کی ان تمام بلیک باڈی کو آئیڈیلی تمام لائٹ کو ابزورپ کرنا چاہیے اور انہیں انفینٹ اماؤنٹ آف ریڈییشنز پروڈیوز کرنی چاہیے ہر فریکنسی میں میں آئیڈیل بلیک باڈی کی بات کر رہا ہوں لیکن جب ہم کلیسیکل میکینکس میں آتے ہیں تو یہاں پر ہمیں چیزیں ایک خاص انداز میں ہوتی ہوئی نظر آتی ہیں اگر آپ مریخ کی موومنٹ کو دیکھیں مارس کی موومنٹ کو دیکھیں تو کانٹیننس پیٹرن ہے آپ ایک سیکنڈ ایک گھنٹے ایک منٹ کسی ٹائم پر بھی بتا سکتے ہیں کہ مریخ کی موومنٹ مارس کی موومنٹ کیا ہوگی اور اس کی اورینٹیشن کیا ہوگی سورج کے گرد آپ زمین کی موومنٹ بھی بتا سکتے ہیں میں آپ کو کوئی ٹائم بھی دے دوں آپ اس میں بتا سکتے ہیں کہ اس ٹائم پر یہ چیز اس پوزیشن پر ہوگی تو position بھی continuously change ہو رہی ہے لیکن continuous ہے اور time تو ہی continuous ہمارے پاس تو آپ کسی جگہ بھی locate کر سکتے ہیں چیزیں behavior parameters continuous ہوتے ہیں classical mechanics میں لیکن جب ہم classical mechanics کو apply کرتے ہیں black body radiation پر ہم electro magnetism کے loss کو apply کرتے ہیں thermodynamics کے loss کو apply کرتے ہیں اور جب ہم black body radiation کی equations کو solve کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہاں پر آتی ہے ایک infinity وہاں پر آتا ہے ایک بہت بڑا مسئلہ اور وہ مسئلہ یہ ہے کہ black body radiation infinite amount of ultraviolet radiation دیتی ہے جب بھی ہم اسے mathematics کی نظر سے دیکھتے ہیں اس چیز کو relay genes catastrophe بھی کہا جاتا ہے تو میں آپ کو یہاں پر اس کا graph بھی دکھاؤں گا اور یہاں پر میں نے آپ کو لکھ کے بھی بتایا ہے کہ ideal black body at thermal equilibrium will radiate in all frequency ranges emitting more energy as the frequency increases کیونکہ اس وقت لوگ atom کے بارے میں جانتے نہیں تھے وہ یہ سمجھتے تھے کہ black body میں جو particles ہیں وہ چھوٹے چھوٹے springs ہیں اور جب وہ spring vibrate کرتے ہیں تو وہ light کو generate کرتے ہیں تو ہمارے light کے concept بھی اس وقت واضح نہیں تھے اور light اس طریقے سے produce ہوتی ہے اب جب ہمارے سامنے ایک ایسی چیز آئی جو کہ possible نہیں ہے اور میں آپ کو بتاؤں گا کہ کیوں possible نہیں ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر religions law جو ہمیں بتاتا ہے ultraviolet catastrophe کہ جب ہم energy calculate کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو black body ideal condition میں infinite amount of energy produce کرتی ہے جبکہ law of conservation of energy کہتا ہے کہ آپ یہ کام نہیں کر سکتے ہیں تو violation of law of conservation of energy ہے کہ energy تو conserved ہے energy تو fixed ہے آپ اس کی شکل تو بدل سکتے ہیں لیکن آپ نہ تو energy produce کر سکتے ہیں اور نہ ہی آپ energy کو ختم کر سکتے ہیں تو پھر یہ کیسے ہوا کہ ہمارے پاس infinite amount of energy black body radiation سے مر رہی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تھیری جس سے ہم black body radiation کو یعنی classical mechanics کی تھیری جس کے ذریعے ہم black body radiation کو explain کرنے کی کوشش کریں یہ اس کے لئے ناکافی ہے black body radiation کا model بنانے کے لئے ہمیں کسی اور تھیری کی ضرورت ہے ہمیں چیزوں کو کسی اور زاویے سے دیکھنے کی ضرورت ہے اور اب آ رہی ہے آہستہ آہستہ quantum mechanics تو quantum mechanics جو پہلے سپر سٹار ہیں ان کا نام ہے میکس پلانک